اچھا میرے پاکستانیوں آج سے ایک سال پہلے میں اپنی ڈائری اٹھا کے تو پرائیم منسٹر ہاں سے گھر گیا تھا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی سازش کوئی سال پہلے سے شروع ہی میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا میڈلیز سے تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے میں بڑا حیران ہوا میں تو سمجھا ہمیں ایک پیچ پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہا مجھے کہ کانفرنس پہ ملا تو جب ہم نے ریورس انجنئرنگ کی جب سے ہم ہماری گورنمنٹ گئی اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آگئی کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے کدھر کدھر ہمیں لالبتی کے پیچھے لگایا گیا کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے اور ساری کوشش یہ تھی پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپریس کرنا تھا شباز شریف سے شباز شریف سے انڈرسٹیننگ ہو چکی تھی جنرل باجوا کی اور ان کے کیسز ختم کروایا اس کو سزا ملنے والی تھی ایف آئی ایک کیس میں سولہ عرب کا کیس اور پھر نیپ کا آٹھ عرب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا تو سزا ہونے والی تھی پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے شروع وہاں سے نہیں ہوئی شروع ادھر سے ہوئی تھی انہوں نے حسین کانی کو حسین کانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا میرے خلاف پروپگینڈا کیا گیا اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوا کتنے اچھے ہیں اور پرو امریک ہے اور امران خانہ انٹی امریک ہے اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا تو یہ سیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے آگئے اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی اور اس کے اندر پھر باقی سارے ملتے گئے یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ یہ سب شامل تھے بعد میں آج کا ہمارا ایک ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کے در تھا اور آج کے در پہنچ گیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جہدر پاکستان کو پچھا دیا ہے تو قوم کو کم از کم پتا چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے سب سے پہلے جیسے ہی ایک اور پاکستان کھڑا کے در سال پہلے کدھر کھڑا تھا ایک تو ایکنومک سروے میں آپ ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے اس پہ یہ سب چیزیں آ جائیں گی لیکن جو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک ایک اکانومی جو بینکرپٹ تھی دوہزار اٹھارہ میں سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً بیس ارب ڈالر کا یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا اور ریزروز تھے کوئی آٹھ ارب ڈالر کے رہ گئے تو روپے پہ پریشر تھا اس مشکل وقت میں گورنمنٹ ملی پہلے سال سٹیبلائز کی دوسرے دو سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا اب کرونا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے دنیا کی ایکانومیز میں تباہی مچائی ہے یہ کبھی سب کے سامنے ہیں یہ آپ بڑے رام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلے گئے گروت ریڈ ہندوستان سات فیصد پہ آگے بڑھا تھا وہ منفی میں چلا گیا تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا دنیا نے اکنالج کیا دنیا کے ورلڈ اکنومک فورم ایکانومس میکزین ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چاند ملکوں میں تھا ٹاپ تین ملکوں میں جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی ایک سال کی کارکردگی ہے اگر یہ خدا نہ خاصتہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہے کرائسس تو زہرے ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا انہوں نے جو بیک کر اپ کر گئے وہ ہم نے ایکانومی کھڑی کی تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لوگ ڈاؤن لگا جانا تھا ان کی سٹیٹمنٹس آنکہ بند کر دو پاکستان کو تو اگر وہ بند کر دیتے آگی مشکل حالات تھے تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا تو ہم نے جو سپارٹ لوگ ڈاؤنز ان کی تنقید بھی سنی تو شکر کریں کہ یہ اللہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا اس کے بعد آخری دو سال پانچ اشاریہ سات فیصد پہ ہماری ایکانومی اوپر گئے اور چھے فیصد پہ اوپر گئے اور یہ یاد رکھیں کہ سترہ سال میں بہترین پاکستان کی ایکنومک پرفارمنس تھی ہمیں پروپلمز آ رہے تھے پروپلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائے سائٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئیں گیس کی سب سے زیادہ تیل کی کوئلے کی سب اوپر چلے گئیں اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہیں تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں ایک سو دس ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تیل چلا گیا تھا ان کے دور میں ابھی پینسٹر ڈالر تھا اور اب کبھی ستر ڈالر ہوتا ہے اسی ڈالر پہ سنے ابھی گیا ہوا ہے تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی پانچ اشارہ ساتھ اور چھ فیصد یہ سترہ سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیلر میں اس سے پہلے جنرل زیاو لہا کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افوان جہاد میں اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹو سنٹو میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ پانچ اشارہ ساتھ اور چھ فیصد جو ہم نے تیل کی قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی وہ کیوں رکھی تھے کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بابلہ یہ تھوڑی در کے نیچے آ جائے گا لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نی دے سکتی اس لیے ہم نے سبسیڈائز کیوں کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا میں نے سرد پوٹن سے جب ملاقات ہوئی ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تب ہی کہ تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو انہوں نے پھر اپنا انیرڈی منسٹر بھیجا حماد عزر سے ملاقات ہوئی اور ہماری انڈسٹینڈ یہ تھی کہ ہم نے اس کو ہم نے جس طرح ہندوستان سستہ تیل روسے لے رہا تھا پاکستان نے بھی لینا تھا اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کا پتہ ہے کہ سازش شروع ہو گئی واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی اور اس کے بعد ہماری گربنٹ چند ہمتہ میں چلی گئی تو وہ بیچ پہ چیزیں رہ گئے ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے ہمارے ساڑھے تین سال میں دہشتگردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں اور جب ہمارا جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گربنٹ کے ساتھ کوپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشتگردی جو تھوڑی دو بہت بھی تھی اس کے پر بھی کابو پا سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کیا گیا انہوں نے کوئی نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا نہ کچھ تھا کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ مپ دیا نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں جو جب افغان جب طالبان گربنٹ آئیت انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریابلٹیٹ کیسے کرنا ہے ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھی پہلی کیونٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھی اپنے جناب ای سی ایل پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا ساٹھ فیصد کیونٹ جو نہیں آئی وہ زمانت پہ تھی کرپشن کیسز تھے تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے اور پھر اسیمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے ہمارے تین سالوں میں نیب نے چار سو اسی ارب روپے کرپشن کا ریکاور کیا تھا ہماری ایوری جاری تھی ایک سو ساٹھ ارب روپے سال کا سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکاور کیے تھے جو کرپشن کے تھے انہوں نے آتے ساتھی پہلے نیب کو ختم کیا نیب کے اوپر آپ آدھ بھی بٹھایا جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں اس نے ریزائن کیا یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھی کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے تو ایمنمنٹ بھی پاس کی پھر اپنا آدمی رکھایا وہ بھی ہی چلا اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھی کیونکہ شباز شریف نے پھس جانا تھا مو مقصود چپڑا سی اور وہ جو سولہ عرب روپے کی کرپشن کیس دے ایف آئی اے پہلے رائے تاہر کو لے کے آئے آئی جی نہیں رائے تاہر پہلے سے تھا اس سے غلط کام کروانے کوش کی اس نے ریزائن کیا پھر آدمی لے کے آئے پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے سولہ عرب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے نیب ایف آئی اے گئی پارلیمنٹ ختم ہو گئی کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر تو وہ ختم ہوئی پھر الیکشن کمیشن اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے توشہ خانہ کیس کر دے امران خان کے اوپر فورن فنڈنگ کیس کر دے اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا اب پتہ چلے گا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا وہ کچھ اور تھا اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا جی بتائیں جو امران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پر کیس کیا تھا اور پھس جائیں گے یہ اب کیونکہ توشہ خانہ کا ریکورڈ سارا اویلیبل ہے تو توشہ خانہ کے جب ریکورڈ اویلیبل ہے انہوں نے اپنے پہ پر پہ کھڑھاڑی مار دیا کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھس جانے توشہ خانہ میں اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کیا وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکرسی کا اس کے اوپر واردات شروع ہوئی عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا میرے پہ سب پہ میرے گھر والوں پہ کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا ہنیمون پیریٹ بھی نہیں ملا پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا اور جیسی ہماری گورنمنٹ گئی میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا جو دو تین چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی ان کے پر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا لائیو عمران خان کی کورنج نہیں دکھانی جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے ہیں اور یہ بھی آپ یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیر کریں میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہمارے اوپر تو میڈیا انہوں نے کر دیا پھر فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق پچیس میں کچھ سے شروع ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں پولیس گسگس کے پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے نہ چادر نہ چادر دواری وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا لوگوں کو اٹھایا ایک گیارہ سال کے بچے کو لے کر جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے وہ ایک میجر صاحب تھے ان کو کیا پتا کون آ رہا گھر میں کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر اس نے گولی مار دی اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے جو بیٹے سے کیا میں چھ مینے کے بعد بیٹے کو ملا اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا اتنا انہوں نے میرے ذلم کیا اس کے بعد پچیس میں کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلہ الیکشن میں وہ انتشار کیوں چاہے گی لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریائٹ کریں ہمارے اوپر ٹیئر گیسیں گے جو بھی کریں انصاف انتشار پلا رہی ہے تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضاء نہیں ہے سیکیورٹی سیچوائشن نہیں ہے تو ہمارے پاس تب سے شروع ہے پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے کیسز بنتے گئے میرے اوپر آج ایک سو چوالیس کیس بن چکے ہیں میرے اور علی امین کے اوپر دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیئے میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے یہ دارے کی کیونکہ میں نے ڈیٹی ہیری کا ہے اور میں نے سائیکوپیت کا ہے اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پچا کر دی ہے میں آج جو یہ کر رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتا نقصان پچا رہے ہیں ان چیزوں سے ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈیٹی ہیری اور سائیکوپیت اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچا کر دیا جائے ایکس پرائیم منسٹر پہ اس کا پتا ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے کیونکہ دنیا مزاک اڑا رہی ہے پاکستان کا ہمیں بنانا رپبلک سمجھ رہی ہے ایک سو چوالیس پرچے جس میں چالیس دہشتگردی کے پرچے بہر اوپر ہیں یہ ساری دنیا اب باہر کی چینلز ساری انٹریسٹ ہیں یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہیں تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا رپبلک ہے یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے جمہوریت ہی نہیں ہے اور سارے ہمارے ایک وقت پہ تین ہزار ایک سول ہمارے کارکونوں کو پکڑ کی جیلوں میں ڈال دیا ایک طرف الیکشن انانس ہوا ہوا ہے ایک طرف وقت کو پکڑ کی جیلوں میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اخواہ کر رہے ہیں وہ غیب ہو جاتے ہیں ہمارا عذر معاشوانی غیب ہو گیا سات آٹھ دنوں کے لئے پتہ نہیں کدھر گیا ساری فیملی گھر والے وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہئے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اخواہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کسٹوڈیل پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آکے تین بجے گھر میں گھس کے پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹوچر کرتے ہیں پچھتر سال کے آدمی کو اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح زلیل کرتے ہیں آئین کا جو آرٹیکل چودہ ہیں جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوا کو کہہ دیا کہ این آر او ٹو آپ نے دیا ہے اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو سوچو کہ اس کا کیا امپیٹ گیا ہماری پارٹی پر کیا امپیٹ گیا اور سب کو پتہ کون اس کے پیچھے تھا پولیس نہیں تھی نامعلوم افراد نے یہ کیا گل سے یہ کیا شباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے دو دن رکھا تشدد کیا اس کو ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا کدھر گئے فرنیمنٹل رائٹس کوئی پوچھنے والا نہیں خوف ہے ساری جگہ کے اوہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں پکڑ کے کوئی ننگا کر کے ان کو ظلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا آپ نے کسی کی تنقید نہیں کر دی کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہے ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لوگ کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی میں نے کبھی اس طرح میں آپوزیشن میں تھا کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے رکتا نہیں ہے ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں روزے کے روزوں میں انہوں کو اٹھایا نہ ان کو روزہ کھول نے دیا گندہ پانی دیں پھر کوئی نامال مو افراد آجائے ان پس پکڑ کے لوگوں کو ان کو پھینٹا لگایا ان کو اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تار پولیس ہمارے ساتھ سمپتیٹک تھی لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوئے دیکھیں پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا ایشو تھا کیا وہ وارنٹ کس چیز کی تھی وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے میں کیوں نہیں جا سکا پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی ساڑھے تین مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی ٹریول نہیں کر سکا ساری عدالتوں میں ہائے کورٹ اسلامباد جانا شروع کیا اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچھری میں ایفٹ کچھری میں جہاں وہ عدالت ہے ادھر دو دفعہ دہشتگردی کے حملے ہوئے ہیں جیجز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں اس لیے ہماری سیکیورٹی کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی ادھر یہ دے نہیں رہے انہوں نے جو پرائیم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی ایکس پرائیم منسٹر کی وہ بھی ہٹا لیے اور اس جگہ کے پر سیکیورٹی تھی نہیں تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی وارنٹ گئی وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے لے کے آنا تھی اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا وہ ڈی آئی جی وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں آ جاتا ہے اس کا پروسیجری بلکل غلط ہے پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں لیکن وہ وارنٹ یہ تین دن چار دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے بلکل غلط تھا غیر غیر قانونی تھا اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت یہاں چھپا ہوا ہے تین طرف سے پولیس تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاغ خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی ہائی کورٹ کا اس نے اشورٹی میں نے اشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو اور جب وہ اشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق ریسٹ نہیں کر سکتے وہ سی سی پیو وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ کیونکہ نیت کچھ اور تھی نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں نیت ان کی یہ تھی کہ دو قسم کے ان کے سامنے موڈل تھے جو میرے اوپر ازمائے ہیں پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل وہ دینی انتہا پسند ہیں جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے اور وہی ہوا وہ اس نے میرے پر واردات کی وزیر آباد میں اس کے بعد کور ہب کیا گیا پہلے تو میری ایف آئی آئر نہیں ریجسٹر کی مجھے پتا تھا وہ کون تین لوگ ہے جو پیچھے تھے کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہو نہیں ہے اس کے بعد جب واردات ہوگی انہوں نے سیبوڈاج کیا جی ایٹی کی کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا تین شوٹریں ایک تھا ہی نہیں تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے وہ سیبوڈاج کی کون تھے پیچھے وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہ ہی ہوتا ہے وہ پیچھے تھے اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک یہ دوسرا موڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا یہاں ہو رہا ہے اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا تو وہ مرتضی بھٹو کا موڈل تھا یہاں پہلے کیا ساری رات اٹیک کرتے رہے اتنی پولیس رینجرز جس طرح کا انہوں نے کیا سب غیر قانونی تھا مقصد کچھ اور تھا مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زیاد دے دی نہیں تھی جو کہ ان کا وہ جس طرح چار مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شباز شریف کے گوائی وہ دوسرا وہ موڈل تھا اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد ادھر دوسرا پلان پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا اندر جانا تھا وہاں رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا شبلی فراز کو مارا وہاں اور اس نے جلدی سے انہوں نے آکے بتایا کہ یہاں نہ آؤں یہاں تو ٹرائپ ہے ڈیتھ ٹرائپ ہے وہ اللہ نے وہاں سے بچایا تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا وہ کیوں کیونکہ سینتیز میں سے تیز بار الیکشنز ہم جیت چکے تھے پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈار یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپلاریٹ اوپر چلی جائے گی لہٰذا اس کو قتل کرو راستے سے ہٹاو تو یہ یہ جو ایک سو چالیس چوالیس کیسز ہیں یہ سارا اسی کی کڑی ہے پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیئے انہوں نے جو ابھی علی امین کو پکڑا علی امین کو کس طرح پکڑا اس کو پولیس اس کا جو ڈی پی او پکڑنے ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے عدالت بھی نہ اسے جانے تھے یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال لیں اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈال لیں اچھا اس کے بعد معاشرت اب ذرا معاشرت کیا تھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایکانومی گروہ کر رہی تھی انڈسٹری سترہ سال میں لارج سکیل مینیفیکچرنگ انڈسٹری دس پسند کی ریٹ پہ گروہ کر رہی تھی دس فیصد پہ جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے تین سال میں پچ پن لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے اور ہمارا جو ذراعت ہے وہ ساڑھے چار فیصد پہ گروہ کر رہی تھی دو سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی کیوں کیونکہ ہم نے پیسہ گناہ کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا ہم نے شگر مل مافیا کو جو بچارے کسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کے حق مارتے ہیں ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے پوری قیمت دلوائے انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا تو سب سے زیادہ پیسہ ذراعت میں گیا ہمارے دور اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئی ذراعت بھی بڑھ رہی تھی انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو مستقبل ہے پجتر فیصد دو سالوں میں بڑھی تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا ریکوڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی اب کیا حالات ہیں معاشیت کے چھے فیصد سے ورلڈ بینک کے مطابق سفر اشاریہ چار فیصد پہ گروت ریٹی چلی گئی اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ چالیس لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہوتا ہمارے دور میں یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی تیل ہمارے دور میں 110 سے 115 ڈالر بیرل پہ کیا تھا یہ نیچے آکے 65 ڈالر سے آپ کوئی 80 ڈالر کی بیچ میں ہیں تو اس دور کے اندر ہماری مہنگائی تھی جو انفلیشن تھی وہ 12 فیصد تھی ان کے دور میں وہ پہنچ گئے تقریبا 35 فیصد اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ایک سال میں 50 فیصد بڑی ہیں آپ جو سب سے جو چیز عام آدمی کو سب سے افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آٹا آٹے کا 20 کلوں کا بیگ اگر آج آپ دیکھیں اور ہمارے مقابلے میں ہمارا تھا 1140 رپائے کا آج وہ بیگ پہنچ گیا ہے 2800 رپائے کا تو جو عام آدمی یہ جو آپ آٹے کی لائنیں دیکھ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں بچارے آٹا لیتے ہوئے جو 20 سے زیادہ لوگ مار چکے ہیں جو بنیادی چیز ہے پہلے بیروزگار بھی بڑھ گئی ویسے کھانے پینے کی چیزیں 50 فیصد بڑھ گئی اور اس کے اوپر آٹا جو بنیادی چیز ہے اس کی قیمت دگری سے زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اس وقت سب سے برے حالات ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہے ہیں کیونکہ رکھ تو نہیں رہی روپیہ سو روپیہ سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے روپیہ سو روپیہ گر چکا ہے اور پھر سے میں یاد کرا دوں گے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اربو روپیہ کی اربو ڈالرز کی پروپیٹیز ہیں جن کے ڈالر میں پیسے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا سو روپیہ اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عام آدمی جن کے آپ کے روپیہوں میں پیسے ہیں وہ ڈالرز ڈالر کے مقابلے میں سو روپیہ کم ہو گیا آپ کے اگر آپ یہ سمجھے نا کہ سو روپیہ آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا تھا تو صرف پینسٹھ روپیہ ہے اس کی خریدار کی قیمت رہ گئی ہے ایکسپورٹس دس فیصد گر گئی ہیں ہماری ایکسپورٹس آخری دو تین سالوں میں بڑھتی جا رہی تھی اب بجائے بڑھنے کے ایکسپورٹس دس فیصد کم ہو گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں اور زیادہ مسئلہ ڈالرز کا آنے والا ہے کیونکہ ہم اب کرزے تو لے رہے ہیں لیکن کرزے واپس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دولت میں اضافہ ہونا چاہیے یعنی ایکسپورٹس پہ اضافہ اور ریمیٹنسز میں وہ بجائے بڑھنے کے وہ یا روکیہ یا کم ہو گئے تو ڈالرز تو کم آ رہے ہیں اور کرزے بڑھتے جا رہے ہیں اور انڈسٹری جو سب سے خطرناک ہے پاکستان میں کہ آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی جو لارچ سکیل منفیکشنگ دس فیصد بڑھ رہی تھی وہ آج پچاس فیصد انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑھ رہا ہے جس طرح میں نے کہا ہمارے دور میں یہ صرف سال پہلے فیصلہ آباد میں پوچھے ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سکلڈ ورکر نہیں مل رہا تھا مزور نہیں مل رہا تھا اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہے اچھا جی پھر اب آخر میں میں پہنچ رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر معاشت بھی بیٹھ گئی میڈیا بھی بند کر دیا ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی تباہی کر دی ہماری جو ہماری جو ٹیررزم ہے پاکستان میں جو ٹورزم کی طرف چلے گئے تھے باہر کی برٹش ہیوز باہر کی ائرلائن ورجن اٹلانٹک ائرلائنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں کرکٹ ٹیمز آنی شروع ہو گئی تھی وہ آج پھر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ امن تھا تو یہ سب آ رہے تھے تو انہوں نے ان کے دور میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اب آخر میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اب پاکستان کدھر جا رہا ہے ساری قوم کو ہمیں آپ سوچنا چاہئے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے سارے ادارے ہمارے گئے پارلیمنٹ ہماری گئی جس طرح پھر سے دیکھیں ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر پارلیمنٹ ایک ادار ہے پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے آج پارلیمنٹ کے ادر کورو میں پورا نہیں ہوتا اس کا کوئی شوق نہیں ہے پارلیمنٹ اس کا مقصد ہی ختم ہو گئی جب آپوزیشن ختم ہو گئی لیکن جو گووننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں جب آپ کی الیکشن کمیشن کو پر اعتماد اٹ جائے جب نیب ختم ہو جائے جب ایف آئی اے ختم ہو جائے جس نے انویسٹیکیٹ کرنا کرپشن ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے کیر ٹیکر گورنمنٹ اب کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادار ہے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشنز کروانے کے لیے یہ اس لیے بنی تھی یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کہ لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے اکتیس سو کارکونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں میرے گھر پہ حملہ کر دیں میں جاتا ہوں اسلامباد پیچھے میری بیویے کیلی گھر پہ وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں مارتے ہیں ان کو نوکروں کو مارتے ہیں خنسامے کو لے جاتے ہیں اجازہ خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد یہ بھی سننے کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بوم پروف ہیں یا بولٹ پروف ہیں پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈروم کی طرف یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ بچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے اور اس کو اس بچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں گے پہلے بھی میرے شو اسلام آباد کے جو جب میں پرائم منسٹر تھا وہ دونوں میرے جو نوکر تھے میرے جو گھر میں کام کر تھے ان دونوں کو پی رولز پر رکھتے ہیں نامعلوم افراد میں ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کہتا ہے یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہیں تو کوئی اکل سے ہی کر لیں کسی تھوڑی سی اکل ہی استعمال کر لیں اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی یہ وہ پورا گھر پر دعویٰ بول دیتے ہیں وہاں ادھر کر دیتے ہیں یا پھر زیر کی کھانا کیا کھا رہا ہے اور پھر گھر کا جی بولٹ پروف ہے یا بوم پروف ہے اس کا کمرہ تو میں آج آخر میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں ادھر جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے ملک چلتا ہے ادھروں کے اوپر آپ کی بیروکرسی کے اوپر آپ کا جوڈیشنل سسٹم کے اوپر وہ ادھرے جو گووننس کے ادھرے ہیں پولیس کا ادھرہ ہے پولیس سے یہ کام کروارے جا رہے ہیں اچھا پولیس ہمیں خود آپ آکے کہتی ہیں جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہمیں پیچھے سے حکم ہے اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے سے ان سے کام کروارے ہیں پولیس والے اب کہتے ہیں وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے ہیں انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار کمیز میں وہ آکے ان کے پر تشدد کرتے تھے یہ ہے آج پاکستان کا حال اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں اس ملک کے نامور ڈاکووں کو جن کی سارے پروپٹیز باہر پڑی ہیں جن کا پیسہ باہر پڑی ہے تیس سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ملک ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں سارے اداروں پر پریشر ڈال رہے ہیں کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو ایسے پولٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی میں ہی آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں فاطمہ جنہ کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے تو یہ حربیں استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے اس کا کیا ہوا نقصان ادھر سے شروعہ ایس پاکستان کی علیت گئی مجیب رومان ان کے ساتھ تھے فاطمہ جنہ کے ساتھ ایس پاکستان نے فاطمہ جنہ کو ووٹ دیا تھا یہاں حربیں استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا کیا نتیجہ ہوا اس کا ملٹ ٹوٹ گیا کیونکہ وہی مجیب رومان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے اور جب وہ الیکشن جیت گیا الیکشن فری این فیر الیکشن وہ جیت گیا انیس سو ستر کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری این فیر وہ جب جیت گیا اس کی مینڈٹی مانگنا ملٹ ٹوٹ گیا ہم وہی حربیں پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے در سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا گھر کر رہے ہیں ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے چوروں کو ان کو کسی طرح یا الیکشن ہو نہ یا یہ جیتے نہ یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے وکیلوں کو کنسلٹ کر کے آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزولف کی اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے اور ابھی میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کرتے ہیں ادھر سے پتا چلتا ہے جی وہ اور ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ سو موٹو یا نہیں سو موٹو بھی سو موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی یہ ایک سال پہلے سو موٹو میں تو گئی تھی یہی جاجز تھے تب وہ ٹھیک تھا اب وہ سو موٹو لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیاں نہیں کیا آئین کیا کہتا ہے تو آئین تو واضح ہے بجائے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو ان کی آپس میں انتشار کروا دو ملکہ بڑا غیر کروا دو کسی طرح الیکشن نہ ہو وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے اور یہ زرداری ہے میں بتاؤں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے میں پھر سے پوچھتا ہوں چھوٹیاں باہر جب ان کو رہے ہیں سب کچھ باہر ہے بزنسز باہر ہیں اس کے بچے دو باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہیں تین دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ ہر وہ روپے کی پراپٹیز کدھ سے آئے ان کے پاس اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لنڈن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جی سکتا اس لیے الیکشن نہ کروا اور پی ٹی آ کو کراش کرو اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ اپا پوری کرو اور اس میں یہ چل رہا ہے ملک ملک کا بڑا گھر کو رہا ہے اکانومی بیٹری کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے نا پاکستان اسی فیصد پاکستان کا بزنس پن کہہ رہا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ پر اعتماد ہی نہیں ہے لیکن پھر ان کو پٹھایا ہوئے نہیں جی وہ تو ابھی اکٹوبر میں الیکشن اور آگے جا رہا ہے جب تک یہ جیتیں گے نہیں جب تک غلط فہمی یہ کہ کہیں ہیں لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے وہ کیسے اچھا سمجھیں گے کونسی چیز کریں گے کہ ملک کوئی اس دلدل سے نکالیں گے ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پچانے کی کوشش ہو رہی ہے عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی ادارے بھی ختم فنڈمنٹل رائٹس بھی ختم ہمارے اوپر بھی ایک سو چوالیس کیسز اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مزاق اڑا ہے ساری دنیا میں ساری دنیا میں پاکستان اگر کیا مجھے یہ بتائیں جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے وہ کون اپنا پیسہ لے کے آگیا پاکستان میں پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں اور پھر جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے پر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیت لکھ دیا ہے دنیا مزاق اڑائے گی اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں بنانا ریپبلکس میں انویسمنٹ نہیں آتی بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں مری لانڈرنگ کرتے ہیں وہاں ساری جگہ شریف اور زفداری بیٹھے ہوئے اس لیے میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا ایک سال میں جہاں آج پہنچا ہے کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا اس نے فیصلہ اور وجہ آت سے کیا تھا وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا شباز شریف نے اسے شورٹی دی ہوئی تھی وہ اور بات ہے کہ نواز شریف بڑھ گیا پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا یہ سارا ڈراما اس کے لیے ہوئے ذات کے لیے ہوئے یہ ملک کو آج پچھایا ہے تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے ناؤ لاکھ لوگ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ پچھلے چند مہینے میں امید چلی گئی ہے پاکستان سے شوقت ہانم سے چار ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ گئے ہیں یاد رکھیں کہ جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں پاکستان کیونکہ ایک کہیں معمولی سے بھی جو انکالیجسٹ ہوتا ہے کینسر کا ڈاکٹر اس کی معمولی سے بھی وہ تنہا ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں نہیں دے سکتے تو مشکل سے ان کو لے کے آئے ہیں تو یہ جو حالات دے کے چار ہمارے ڈاکٹرز چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں تو کیا کوئی اس کو ذمہ دار ٹھرائے گا کہ تکپور کے اندر فرون بنا ہوگا کہ میں نے فیصلہ کیا جی ملکی بہتری کیا ہے اور اس کے لیے آج جو ہمارے حالات ہیں کوئی اس کو کوئی ادارہ ذمہ دار ٹھرائے گا کیا یہ قانون سے اوپر آئے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا حمود الرمان رپورٹ پچیس سال کے بعد جو ملک ٹوڑ گیا تھا ہندوستان میں چھپی تھی پاکستان نہیں آئی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ایک معاشرے میں تنقید نہیں ہوتی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جو ساری ڈکٹیٹر شپس دنیا میں فیل ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ڈکٹیٹر شپس کے اندر تنقید نہیں ہوتی جب تنقید نہیں ہوتی معاشرہ سکڑ جاتا ہے یہ جو جمہوریت کی خوبی ہے یہ ایک کہ وہ تنقید ہوتی ہے اور تنقید سے اپنی صلاحات کرتا ہے معاشرہ یہاں جب تک ہم یہ سمجھے گے کہ جی وہ ایک سوپر کینگ تھا وہ جو مرضی فیصلہ کرے ذمہ دار کسی اور کو ٹھرا ہو اور وہ رام سے کسی باہر والے ملک میں اچھی ہوائیں لیتا پھرے کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا اور آج خاص طور پر پاکستان کی اس برے وقت میں جو سب سے خوشائن چیز وہ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے ایک سال میں جو چیز چینج دیکھا ہے کہ ہماری عوام جاگ گئی ہے ایک شعور آگیا ہے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ ایک سال کی کیمپین میں وہ نوجوان ایک ایک ایشو سمجھ گئے بچے سمجھ گئے ایشو سکول کے بچے وہ شعور ہے جو کبھی پہلے بڑوں میں نہیں تھا اور اس سے بھی بڑی چیز کہ ہماری خواتین گھروں کے اندر انقلاب آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوشائن چیز ہے جب ایک قوم جاگ جاتی ہے اور جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقی ازادی کیا ہے حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے میں آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے آپ کے عدالتوں کا نظام وہ لوگ ازاد ہو جاتے ہیں وہ اس کو لیول پلائنگ فیل کہتے ہیں وہ معاشری ترقی کرتے ہیں تو اس وقت لوگ سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے ہم بنیادی حقوق چاہیے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں یہ جو کلاس ہے قانون کے اوپر بیٹھی ہوئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں چوری کریں تو این آروں مل جاتا ہے قانون توڑے تو اپنی ایف آئی آر ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا کیونکہ وہ خاص کوئی آدمی تھا جو مرضی کرے تو اس کو ہمارا قانون کے نظام نہیں پگڑ سکتا یہ ہے ظلم پاکستان کا اور یہ جب تک چینج نہیں ہوگا ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک ہم اس ملک میں رول آف لاؤ نہیں لے کے آتے ہیں ایک سال کا ہمارا تجربہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رول آف لاؤ جس معاشرے میں نہیں ہے اس میں تباہی ہے اور ایک سال میں جو جو قتل ہوا ہے وہ رول آف لاؤ قتل ہوا ہے ان چوروں کو اوپر بٹھانے کے لیے اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوئے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک اور قانون بن گئے ان کی ساری چوریاں معاف ہو گئی ہیں وہ ایک خاتون پھریڈ آتی ہے وہ کھلے عام عدلیہ کو برا بلا کہہ رہی ہے ججز کو برا بلا کہہ رہی ہے وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو کیونکہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا ہے وہ قانون سے اوپر ہے وہ چوری بھی کرے آج تک نہیں بتا سکے کہ لنڈن میں ہیں اور وہ ربے کی پراپیٹیز کے در سے آئی ہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں سوال بھی پوچھ لیا وہ یہ اوپر یہ خاص لوگ ہیں باقی لوگوں کے پاس حقوقی نہیں ہیں اور جب مردی جیل میں پکڑو رات کو اٹھا لو گھروں میں گز جاؤ تین بجے اٹھا لو ایک ایکس پرائیمیڈر گھر چھبیس گھنٹے حملہ کیا ہے غیر قانونی طور پر صرف اس کو یا اسے قتل کرنا تھا اور یا پکڑ کے جیل میں ڈالا تھا اور کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اس کی آپ تماشا دیکھ رہے ہیں ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے تو ہماری جو جنگ ہے حقیقی ازادی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قوم جاگ چکی ہے یہ جو بھی کریں گے یا عدلیہ کے اوپر حملے کریں گے قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی وکلا کمیونٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا عدلیہ کے ساتھ کیونکہ اگر آئین گیا تو قوم ختم اور دوسری چیز کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑے ہیں علی مین کو جو پکڑا ہے جو کیسز کر رہے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تب بھی ہمیں سرکوں پر نکلنا پڑے گا اور اگر انہوں نے اور پورا مند طریقے سے اور اگر انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ سب کو اندر بند کر دیا ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا کینڈیڈز کو حراسہ کیا تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے پھر ہمیں سرکوں پر نکلنا پڑے گا اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی اسی طرح ہی یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اگر انہوں نے بھاگ نہیں کوشش کی عدلیہ کو تقسیم کر کے اور یا پھر انہوں نے ہمارے اوپر اسی طرح کے حربے استعمال کیے ہم سب سرکوں پہ ہوں گے پاکستان زندہ بات